لیکنی نیوز شامل کر رہے ہیں توشا خانہ کے اسے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے عمران حان اور ان کی اہلیہ بوشرا بی بی کی سزا معتل کرتے ہوئے زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ذرائع کا بتانا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے توشا خانہ کیس میں سزا معتلی کی درخواست پر سامات کی دورانے سامات عدالت میں پوچھا کہ آج اپیل سامات کے لیے مقرر ہے اپیل شروع نہیں کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا معتلی پر دلائل دے دیں جس پر علی زفر نے کہا کہ ہم سزا معتلی کی بجائے مرکزی اپیل پر دلائل دیں گے چیف جسس آمر فاروق نے کہا کہ توشا خانہ کیس آج سن کر کل سامات کے لیے نہیں رکھ سکتے سائفر کیس میں ایف آئی اے کے دلائل شروع ہونے ہیں ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا وقت لیتے ہیں ہم توشا خانہ کیس کو عید کے بعد رکھ لیتے ہیں کیس کی سامات کے دوران نیپ راسیکیوٹر نے کہا کہ فیصلے کا جائزہ لیا ہے یہ سزا معتلی کا کیس ہے اس پر عدالت نے کہا کہ یہ نیپ کا بڑا قابل تعریف موقف ہے بعد عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی توشا خانہ کیس میں سزا معتل کر کے دونوں کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا واضح رہے کہ عمران خان کے خلاف توشا خانہ ریفرنس پانچ ستمبر 2022 کو دائر کیا گیا تھا عدالت نے 31 جنوری 2024 کو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14-14 سال قید کی سزا سنائی تھی